آج ہمارے بجٹ میں ہمارے چودہ فیصد بجٹ کو تو زیرے باس لائے جاتا ہے لیکن چوراسی فیصد بجٹ کہاں جاتا ہے کس پر خرچ ہوتا ہے کس طریقے سے خرچ ہوتا ہے ہمارا دفاعی بجٹ تو آج آپ مجھے بتائیں کہ سن سنتالی سے لے کر آپ لوگوں نے اس ملک کیا کیا ہے کونسی جنگ آپ نے جیتی ہے جس چیز کیلئے تمہیں بھرتی کیا گیا تھا جس قوم کی تم تنخواہیں کھا رہے ہو تم نے اس ملک کیا کیا ہے سوائے اس کے کہ اپنی قوم اور اپنے ملک پر چڑھائی کرنے کے آپ مجھے بتائیں اپنی تاریخ کیا آپ نے کیا کیا ہے اس ملک کیلئے آپ نے کونسا دفاع کیا ہے ملک کا اپنا کام آپ سے ہوتا نہیں ہے اور ملک کے اندر اس طرح کے بحث چھیڑ کر آپ لوگ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں میں یہ گزارش کروں گا کہ این ایف سی ایوارڈ کو جس کا تقاضہ ہے آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے جناب آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے جی آپ بات کریں جی مولانا صاحب نہیں ان کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے میں نے کہا ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہے ان کو کس چیز کی تکلیف ہو رہی ہے شاید آپ کو پھر تنخواہ ہی ملے گی آپ بیٹھیں آرام سے آپ ہوتے کون ہیں یہاں بات کرنے والے ہمیں روکنے والے کونوں کے مولانا صاحب آپ ہمیں نہیں روک سکتے مولانا صاحب آپ ہمیں نہیں روک سکتے مولانا صاحب پیری قدارش ہے آپ تشریف رکھیں چیرمند صاحب بیٹھے ہیں آپ کون ہوتے ہیں بیٹھ جاؤ تو اس کے بعد آپ کو موقع دیتا ہوں آپ بتائیں جی بیٹھ جاؤ جی اس کے بعد آپ کو موقع دیتا ہوں منسٹر صاحب آپ کون ہوتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے جے جے اپنی کارکردگی ہے نہیں دوسروں کے بلبوتے پر یہاں کر چلاتے ہو شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو